دوستو بینٹر آتے ہی نا اگر ہم لوگ گارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہر کوئی بینٹر پلانٹ فلاور پلانٹ ہی سجس کرتے ہیں لیکن میں اگر بات کروں کہ ہمیسہ آپ کے گارڈن میں کچھ پلانٹ بنے رہے ہیں بینہ فولو کے بینہ یہاں تک یہ بات کریں گے کہ فولو کو بھی فیل کر رہے تھے کچھ ایسے ہمارے پرمانینو خوبصورت پت والے پودے ہوتے ہیں جنہیں آپ کٹنگ سے آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں تو اس فنٹر سیزن میں آپ انہیں اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں میں اس لئے بول رہا ہوں بھی کہ ابھی وہ سارے پلانٹ نہ چاہتے ہیں ڈورمنسی میں اور ان کا جو کوشٹ ہوتا ہے ابھی بہت ہی کم ہوتا ہے تو اگر آپ نرسری میں لینے چاہیں گے تو تھوڑا سا آپ کو سستے بھی مل جاتے ہیں اور اگر کٹنگ سے لگانا چاہتے ہیں تو سب سے اچھی بات ہے اگر آپ کو اس طرح کے پلانٹ کہیں دیکھیں تو اپنے گارڈن میں جرور ایڈ کریں تو آج میں کچھ ایسے ہی آپ لوگ کے ساتھ پرمانینٹ خوبصورت پتی والے پ کر سکتے ہیں یعنی جتے بھی دوستوں میرے گارڈن میں آپ پلانٹ دیکھ رہے ہو کچھ تو میں پرچیس کر کے لاتی ہوں کچھ میں کٹنگ سے تیار کرتی ہوں کیونکہ جب کوئی پلانٹ نیا آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہم ان کو ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدر پلانٹ کسی کارانواز خراب ہو جاتا ہے تو جو ہم کٹنگ سے ملٹیپلائی کر کے رکھتے ہیں وہ تو ہمارے پاس بس جاتا ہے تو گارڈنرز کی ایک والٹی سب ہمیں ہونی چاہیے یہ پلانٹ کو ملٹیپلائی کریں فیلال آج میں کچھ ایسے پلانٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے تو آپ لوگ ویڈیو میں انتر تک بنے رہے گا تبھی آپ لوگ کو پتہ چلے گا اور ایک دوستو آپ لوگ لائک جرور کر دیجئے کریں کیونکہ لائک آپ لوگ کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر چلے ساتھ ہیں اور سبسکرائب بھی جرور کرنا ایک بار چیک کر لیجئے کہ آپ لوگ نے مجھے سبسکرائب کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور پہل آئیکن میں پریس کر دی سمیں تاکہ اس پرکی کی ویڈیو میں آپ لوگ کے جاتے سیئر کرو تو اس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو سب سے پہلے اگر کلرفل پلانٹ کے دوستو میں بات کرو نا تو سب سے پہلے ہمارا آتا ہے کولیس تو مجھے بھی دوستو کلرفل پتے والے بہتے بہت زیادہ پسند ہیں کولیس ہمارا ہوگی ہے بہت پیارا مطلب یہ تو بتا دو تو ہماری فیر جائے اور کولیس کی ویرائٹی اور بھی میرے پاس پہلے سے بھی ہے تو میں نے کول کولیس کا کلیکشن بناتا ہے بلکل پی نہیں چھوڑا جب سے میں نے گارڈنگ شٹائر کری ہے نا کولیس تو مجھا ہے چھوٹی سی کٹنگ سے یا پھر سیپ کر کے میں رکھتی ہوں ہر حال میں تو ان کو بھی دوستو اپنے گارڈن میں ایڈ کریں بہت اچھا اور سندر کلر گارڈن میں ایڈ کرتا ہے ابھی تو کٹنگ سے لگے ہوئے پودے ہیں تو اتنی خوبصورت لگ رہے ہیں جب بلانٹ بن کے تیار ہوں گے تو کتنی سندر لگیں گے تو یہ بھی ایک خوبصورت پت دوالا پودا ہے اس لیے کٹنگ سے ریڈی ہو جاتا ہے ایک ہی ہے ہمارا دوستو ان کو ہم فلیکس لیلی بھی بولتے ہیں پلس ان کو سپارڈل لیلی بھی بولا جاتا ہے اور یہ دوستو بلو سے لگتے ہیں ان میں پھول آئے ہیں نائے پٹ پتیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں نا میں اگر بات کروں تو اگر ان کو کئی پودوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں تو سب سے زندر یہی دیکھیں گے اور یہ مطلب ہوتا نہیں سینٹر میں دیکھنے والا پلانٹ ویسے ہی دیکھیں گا تو آپ انہیں جرور گرو کریں ویسے بہت ہی کم ملتی ہیں یہ سارے جو پلانٹ ہوتے ہیں ویریگیڈڈ والے ایک سر خومن تو ملی جائیں گے بات یہ والے بہت ہی ریر ملتے ہیں اگر آپ کو کہیں دیکھیں تو موقع بلکل بھی جانے نہ دیں ایک بات جرور اپنے گانہر میں ایڈ کریں بلب سے ایک بلب سے اگر آ جاتے ہیں تو ملٹیپلائی ہوئی جائیں گے تو انہیں بھی نہ لگانا بھولیں نیس دوستو یہ ہے چائنیز وائلٹ اور اس میں کنا میرے پاس ایک اور ویرائیٹی ہے چونکہ یہ بلکل پلین ہے اور اس کو اسیسٹیا بھی بولا جاتا ہے چائنیز وائلٹ بھی بولا جاتا ہے ویریگیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارے ہیں ان میں پرپل کلر کے فلارس آ رہے ہیں تو یہ میں نے کٹنگ سے فلال تیار کیا ہوا ہے ابھی میرے پاس نے ان کے پلانٹ نہیں ہی روس آ رہو گئے ہیں تو انہیں بھی اگر آپ لوگ یہ پلانٹ کہیں دیکھیں تو ان کی چھوٹی سسٹیم دوستو لگ جاتی ہے آسانی سے جرور نہیں بڑی یا مل جائے اور ان کی نئی کٹنگ بھی ایزلی لگ جاتی اس میں ایریل روٹس بھی بنے رہتے ہیں تو چائنیز وائلٹ کو بھی آپ لوگ اپنے گارڈن میں کٹنگ کے دورہ جرور ایڈ کریں ایجی ٹو گروپ پلانٹ ایجی ٹو کیر ہے بس بینٹر میں تھوڑا سا کیر رکھے کریے گا آرام سے چل جائیں گے نیچ بات کے لئے دوستو کلرفل پتوں والے تو یہاں پہ ہمارا ہے کلیڈیا کلیڈیا ہمار کسی کو پسند ہوگا اور یہ لوگ انٹینس والے پلانٹ ہیں کم کیر میں چلنے والے پودے ہیں جیدہ دھوپ نہیں چاہیے ہوتی ہے ابھی تو فیلال جا رہے ہیں ڈیرمنسی میں اگر آپ انہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بلب آپ لے سکتے ہیں اور ان میں آپ کو کئی فیرائیٹیز دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کو ڈوائیف اور دیسی والی بھی آتے ہیں ہائیبریٹ بھی والے آتے ہیں سارے دوستو بلوینی ٹویبر میں رہتے ہیں ان سے ان کو گروہ کیا زیادہ ہے تو آپ کلیڈیا کو بھی ایڈ کریں کلرفل پتوں والے پودے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ان میں مطلب ٹویبر ہوتے ہیں ملٹیپلائے ہوتے ہیں انہیں سے یہ گروہ ہوتے ہیں ابھی تو فیلال نہیں لگے گا بہت آپ لاکھیں رکھ سکتے ہو نشت دوستو اگر میں بات کروں کلرفل پلانٹ پتیوں والے ویریگیشن والے تو یہ ہمارے ہیں دوستو ربر پلانٹ ہے تو یہ تو فیلال پرماننٹ پلانٹ ہے دوستو ہمیسے اپنے گارڈن میں رہیں گے انڈور پلانٹ ہے اور ان میں کی کئی فریائیٹیز آتی ویریگیٹر اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں نرسری میں جائیں گے توڑ سے کوسلی آتے ہیں مطلب کی اور یہ آپ کو دو ڈھائی سو ڈیر سوی طرقے کے پلانٹ آتے ہیں کومن پرائیٹی آتی ہے چونکہ پرپل کلر کے پتیاں ہوتی ہیں اچھے تو دونوں ہی لگتے ہیں دوستو لگے پلانٹ ان کو مانا چاہتا ہے اور اس میں بھی دیکھیں اس طرقے سے لیپس بھی نکل رہی ہیں تو یہ بھی ایج ڈو گرو پلانٹ ہے پرمنٹ آپ کے گارڈن میں بنے رہیں گے پتیوں کے خوبصورتی کے بات کرو تو آپ لوگ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کس طرقے سے یہ لگتے ہیں ہارڈی پلانٹ ہے تو آپ انہیں بھی ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریے گا نیش یہاں پہ ہمارا دوستو کروٹون ہے تو کروٹون پرچنٹ ہے میں میرے پاس دو ہی ویرائیٹی ہے فیچر میں اور بھی ایڈ کرنے کی کوشش کروں گے اور ان کی چمک دیکھ سکتے ہیں اب اتنی زیادہ ندف ٹھانٹ تو اتنی نہیں ہو رہی ہے میں نے ان کو اس طرقے سے کیئر کر کے رکھا ہوا نا کہ ابھی میرے گارڈن میں اچھے سے یہ چل رہے ہیں تو کروٹون بھی سندر پتیوں والے پودے ہیں دیکھیں اس طرقے سے اسے لگ رہا ہو کسی نے اس پر کلر چھٹکا ہو اور یلو گرین ویریگیشن ہے اس میں بہت ہی مطلب اچھے لگتے ہیں تو کروٹون بھی کٹنگ سے ایسے لگ جاتے ہیں میں بتا دوں اتنا مرا پلانٹ آپ دیکھ رہو میرے گارڈن میں میں نے ایک چھوٹی سی کٹنگ لے کے لگایا ہوا تھا ابھی دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیرو سارے ہو گئے ہیں اور کٹنگ ابھی اگر گرو کرنا چاہتے ہیں تو لگ چاہے کہ میں نے ویڈیو بھی شیئر کری اس کی کٹنگ کس طرقے سے کوئی بھی موسم ان کے لئے دوستو جرور نہیں کہ گرمی ورسات میں لگائیں کبھی بھی گرو کر سکتی ہوں کلر فور پتوں والے کی بات کرو تو یہاں پہ درشینہ جو ہے نا پنک وارے درشینہ یہ بھی بہت اچھے سے میرے گارڈن میں چل رہے ہیں اور اس میں پنک کلر آ جاتے ایک ٹائم میں ایسا اسے بھی بینٹر سیزن ہے نا اس ٹائم پہ آپ کو پنک کلر دیکھنے کو اس میں ملتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی کٹنگز میں بہت سارے لگائی ہوئی ہیں کیونکہ نیچے سے اس میں پیوی پلانٹس تو نہیں بولیں گے نیچے جڑوں سے ہی ناینے پودے نکلتے رہتے ہیں خود سے ملٹیپلائے ہوتے تھے تو میں نے بہت سارے کٹنگز ان کے لگائی ہیں اور لوگوں کو میں نے دیا بھی ہوا ہے اور یہ جاتا بڑے ہو جاتے تو پتے بڑے آتے اس طرح سے اس میں کلر فیرگیشن دیکھیں سکتے ہو ان کی سٹیم بھی پنک کلر ہے پتے میں بھی آ جاتی ہے پنک کلر اچھی جو گرو پلانٹ اسے بھی ٹائم گرو کریں بہت سندر لگتا ہے تو انہیں بھی بھولو کی ضرورت نہیں ہے انہیں دیکھ سکتے اس طرح سے تو ان کو بھی اس طرح سے آئیڈ کر سکتے ہیں نیچے یہاں پہ دوستو ہمارا فونسیٹیا ہے تو یہ بھی بیٹیو فول کلر فول پتے والے پودے ہیں پونسیٹیا کے دوستو کئی کلر ورائٹیز مل جاتے ہیں جیسے کی آپ کو ابھی جیسے دیکھوں یہ ریڈ والی ہے یلو بھی مل جائے گی آپ کو اور گولڈن میں بھی آتے ہیں یہ تھوڑا سی کوشلی آتے ہیں جیسے کی آپ کو یہ جو پلانٹیں بھی مل دے کر آئی تھی یہ دھائی سو میں مجھے ملے ہیں لیکن کے جو پتے ہوتے ہیں بہت خوبصورتی فلاور ہی بول سکتے ہیں بہت خوبصورتی لگتے ہیں پوٹ میں لگا ہوا ملا ہے کوکوپیٹ میں لگا حالکہ اور ونٹر سیزن میں آپ کو دیکھ مل جائیں گے تو یہ بھی کٹنگ سے ایزلی لگ جاتے ہیں تو ابھی تو فیلال ایڈ کی آوے گارٹن میں دیکھتے ہیں کیا آپ موسم کیسا ہوتا ہے ان کی وہ بھی بریائٹیز آتی جیسے دوستو جیسے کی بڑی والی بریائٹی ہوتی ان کی پتیاں جو ہوتی نا کرل ہوتی ہیں تو تو فیلال گران میں میری لگا ہوا ہے اور اچھے سے چل بھی رہا ہے تو فیلال اس کی ملے کٹنگ کئی بار گروہ کری ہے بھر کٹنگ تو سکسز نہیں ہوئی میری تو یہ بھی پلانٹ ہے آپ کو نرسلی میں دوستو مل جائیں گے آپ لوگ آٹ کر سکتے ہیں پتو والے پودے آپ خوبصور دن کے دیکھے سکتے ہیں کتنی اچھے دیکھ رہی ہے تو بینہ دیری کہ انہیں اپنے گارن میں شروع آٹ کریں اور نیشنی ہاں پہ دوستو آریلیا ہے یہ ویرگیٹی آریلیا آریلیا ہے بہت پیارے ان کے پتی ہیں تو کرلی کرلی آپ دیکھ رہے ہوں گے آریلیا کے دوستو بہت سی ویرائیٹی آتی منی نیشن والی آریلیا آتی ہے اور ایک پرائیٹی اس سے بڑے پتی آتی جو دیکھ لگتے ہیں تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں مطلب ان کے جو ویرگیشن ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو اس طرح پلانٹ چاہیے تو نرسری میں مل جائیں گے پرمنن پلانٹ ہے سی لون پلانٹ ہے ان کو پلانٹ کو بھی ضرور اپنے گھر میں آیڈ کریں میرا لالسا کا پلانٹ ہے اور اس کو میں کٹنگ سے لگایا تھا اب پلانٹ کی کروڑ تیک سکر کتنی اچھے سی ہو رہی ہے اور میں چارلز کا پوٹ ہے پین کڑی بھر اس میں لگا دیا تھا اچھے جل رہا تو بھر ہیں ان کے لئے تیار کر رہی ہوں تو یہ میں نے دو کٹنگ لی ہے تو پہلے اس ترکی کٹنگ لگایا تو پانی ضرور آنے تاکہ کٹنگ آپ کے اچھے سل جائے تو دوستو وہ ڈسپوزر جس میں نے کٹنگ لگا ہوئی تی تو خالی تھا مٹی بھی خالی بھی لگا دیتے ہمارا ٹائم بچ 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 ہمارے بٹی اور یہ بھی یوز ہو جائیں گے لات سب easy to grow پلانٹ ہیں کہیں بھی لگا دیجئے گا محسن کے کوئی بیمار یہ چھے سکتے دوستو یہ تی کچھ ایسے پلانٹ کلر فو پلانٹ چوکہ پھولو کو بھی فیل کرنے والے ہوتے ان کے جو لیپ ویڈیو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو کٹنگ سے یا پھر آپ نرسری سے بھی پرچیس کر کے اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو اگر آپ سب پسند آئیے تو ویڈیو کو ہماری لائک شیئر اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ہمارے چلو سبسکرائب کہنا ملتے ہیں دوستو نئے ویڈیو نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب اپنا خیال رکھے گا ہیپی گارڈن ملتے ہیں